مین راشی تک مین راشی ہے جلدتا راشی ہے اس کا برہمنی ورکی راشی ہے سیم Рاشی ہے مین راشی صریرین راشی مانی آتی ہے اور یہ دنبلی راشی کلاتی ہے پیرا رنگ ہوتا ہے مین راشی کا شوب راشی مانی آتی ہے اور میر راشی میک очень utanca دشا کی راشی مانی یا تھی ہے اور اس کا جو استعان ہوتا ہے وہ جلیستان اس کا مانا جاتا ہے میر راشی کا میر راشی کفٹ پرکرتی کی راشی مانی یا تھی عاملہ میر راشی کے جاتا لمبائی میں جا تک 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 ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں بہت کم نہیں ہوتے تک تک تھک لوگ ہوتے ہیں ان کا جو وجہ ن alloyتا وہ بھی تک تک ہوتا ہے سمجے کے ساتھ یہ لوگ تھوڑے سے موٹے بھی ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ پیر چھوٹے اور دبلے پتلے دکھائی دیتے ہیں جنرلی اندھی یونگ اگر اس دی ٹائم گروز ان کے ہاتھ پیر بھی اپنے شریع کے مطابق موٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ مین راشی گرو کی راشیہ سمیں کے ساتھ موٹا اپا ان میں آ جاتا ہے کندے کندے جو ہے سٹرانگ ہوتے ہیں مسکلور ہوتے ہیں گول آکرتی کے جنرلی یہ لوگ ہو ہوتے ہیں اور ان کے آنکے بھی بڑی ہوتی ہے تھوڑی بھار کو خورو بھی نکلی ہوتی ہے بال بھی ان کے تھوڑے سے ملائم ہوتے ہیں ایسی ان کے آنکے ہو تو ہیں خوروشٹ ait کھ ھیک ہوتی ہے کیونکہ جو شریر ہیں ان کا جو تیج ہے ان کا جو اس پر ایک تیج ہوتا ہے سندرتا کی فیلنگ یا اکرشن کی فیلنگ اکرشن سے میرا مطلب ایک اکرشن سے میرا مطلب یہاں پر ایسا والا اکرشن نہیں جو وپیتڑ لنک کو محیط کریں اکرشن سے میرا مطلب یہاں پر ایسا جو کی ایک فیل فیکٹر ایک اس پر دیکھنے کو مل جائے گا میلنگر میں اتپن جاتا ہے سمپونٹا ایک ادھیک سوچ ویچار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کی جیسے گروہ کا ترتب ہوتا تو ایک سوچ ویچار کر کے باقچیت کو گہرائی تک جا کے سمجھ کے اس کو آگے دیکھے جاتے ہیں مجبوط ہوتے ہیں اپنے اپنے ویچاروں میں اپنے تتھیوں میں مجبوط ہوتے ہیں مجبوط ہوتے ہیں اپنے پتنی یا پ mechan عز پر دیکھیں اس کے لیے سبھاکیش ہو کے لیے بھاگیا سینٹوشت لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کی ویچلیت مان کی ہوتے ہیں ویچلیت پر بھائید کے نہیں ہوتے کی مجھ کو ملابھا ہے یا ایسا میرا پارٹر کیوں میں یا ایسا میرا پارٹر کیوں میں بھی ہوتا سنتوشت قسم کے یہ لوگ جنرلی ہوتے ہیں سمنٹر سے جو چیزیں ان کو پرابت بھگوان سے تھوڑا بھغوان میں ویشوا سکتے ہیں بھگوان سے تھوڑا بھغوان میں جو ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ ان کو فیل فیکٹر ان کو میٹھے کا بھی شوق ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی مجھا آتا ہے اماندار ہوتا ہے دوسروں کے مدد کرنے والے ہوتے ہیں آتم وشواسی دوگ ہوتے ہیں دیسواف راشی کا ہونے کے قارن یہ لوگ نینے لینے میں کچھ سمیں لیتا ہے کئی بات جو سے زیادہ سمیں لے لیتا ہے اور جنرلی فرنٹ پہ یہ لوگ ٹرائٹ آنسر نہیں دیتے ہیں اور تو بچتے ہیں میل لگان کے لوگ پرورتی ہوتی ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کی ہوتی ہے لیکن دوسروں کی مدد کرنے میں بھی یہ لوگ سوڑا اپنا فائدہ دھونک لیتے ہیں یہ لوگ یہ دھونکتے ہیں کہ ان کا فائدہ کیا سو جائے گا مدد کرنے میں بھی یہ لگ لوگ دوسروں سے فائدہ اٹھان جاتے ہیں لیکن اس طرح کی پرورتی ہو جاتی ہے ساس میں سپسٹ بولنے والے ہوتے ہیں لڑا جھڑا نہیں کرتے لڑا جھڑا سے کتر آتے ہیں ایسا یہ نہیں کرتے موکے میں چکا مانا ان کو آتا ہے کہ کس سمیہ میں کیا بات کرنی ہے اور کس سمیہ میں اپنی بات کو رکھنا ہے سپسٹ طریقے سکنا ہے ان کو بھلی بات ہی پتا ہے یہ لوگ اپنی بات کو بھلی بات ہی ایک پیار سے یا ایک کومل فیکٹر سے ان کو اپنی بات کو رکھ دیتے ہیں اپنی بات سے کیونکہ ان پر جان کا کارک ہے گروہ کی راشی ہے جان ان پر بھرپور ہوتا ہے اپنی بات کو رکھتے جرور ہیں ہٹتے نہیں ہیں پیشے میل لگن کے لوگ عام طور پر شکشک ہوتے ہیں اور اچھے اچھے گیاتا ہوتے ہیں سب سے سبجیٹ پر پر ان کی اچھی پکڑ ہوتی ہے میل لگن کے لوگوں کو گیا سمدی شکایتیں ادکتر رہتی ہیں اور ان کی جو نیندرا ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے میل لگن کے لوگوں کی میل لگن کے لوگوں کو اپنے بیت کو رکھتے ہیں اپنے پاس اور یہ لوگ جب لیکن جو لوگ پرشانی افس جاتے ہیں اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں اس سمعے میں پرشانی افسے لوگوں کیوں ہیلپ کرنے کے لیے یہ لوگ صدر تطپر آتے ہیں میل لگن کے لوگ میل لگن کے جو جاتک ہوتے ہیں ان کے اندر جو کام کرنے کی جو جنرلی جسے بیت سائے بے کام کرتے ہیں یہ لیکن پستکیں پرکاشن گیان سے لیٹر کر رہے ہیں کوئی بھی کوئی جیسے چین کی ایکٹیوٹیز دھارمی کار رہے ہیں جیل کے کار رہے ہیں جوتش کار رہے ہیں وکیل کا کار رہے ہیں فیلمنڈسٹری کا کار رہے ہیں سماجی کر رہے ہیں سندرالے کا کار رہے ہیں پستقالہ ہے اب مرنجن کے اندر جو ہوتے ہیں یا سمندری اتبادن سے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ یا پھر ہسپیٹل سے لیٹر ایکٹیوٹیز چکت سجٹ یا سرجن یا نارس یا اس کر رہے کچھ ایسے تو صلاحکار اور کرانے کی دکان یا تباکو کی تباکو کرانے کی دکان تو اس ٹائپ کے کچھ ایکٹیوڈیز ہوتی ہیں مین لیون کے لوگوں کے اندر عام طور پر پائی جاتی ہیں میں ایکٹیوڈیز ہوتی ہے مین لیون کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ مین لیون کے لوگ دیکھنے میں بڑے ہی ایک صحیح قسم کے پرانی نظر آتے ہیں جیسے ایک کول فیکٹر ان میں نظر آتا ہے ایک ٹھہراب ان میں نظر آتا ہے اپنے گیان کے ساسات کیونکہ جلتت بھی ہے گیان بھی ہے جلتت اور گیان دونوں ملکے ایک ان میں کول گیان کا فیکٹر میں ہو رہا ہے یعنی کی ایک ایسا جو اپنے آپ کو درشاہت ہے جو پریزنٹیبل سکیل ہوتی ہے وہ ان کی ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ اپنا سارا گیان جیسے ان کے اوپر نچھاوہ کر دیا اس ٹائپ کی ان کی پرسنیلیٹ ہوتی ہے یہ لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں تو دیئر ٹو ڈیفرن ٹھنگ آئی مین کی ایسا پرتید کریں گے کی سامنے والے پہ کی اپنا سارا گیان اس پرسکتی نے ان کے اوپر نچھاوہ کر دیا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ مین لگان والے کیونکہ جرتت ہونے کے وجہ سے تھوڑا سا کومل فیلنگ دیتا ہے تھوڑا ایموشنل کنیکٹ کرتا ہے تھوڑا ایموشنلی انسان کو بتاتا ہے اور گیان کا ہونے کے ویسے گیان کی کچھ باقی ایسا ہی کرتا ہے ایسا فیل آئے کی بھئی اس نے اپنا گیان دی دیا لیکن وقتی مین لگان والے وقتی اپنا آپ کو بہت سوچ سمجھ کے شیرنگ کرتا ہے اور یہ دیکھ کے شیرنگ کرتا ہے کہ اس شیرنگ سے اس کو کیا لاب ہوگا اگر اس کو وقتی کو لاب نہیں ہو رہتا تو اس شیرنگ کو جنرلی وہ آوائٹ کرتا اور نہیں کرتا اور جلتت کے وجہ سے چکچا طریقے سے شانتی سے وہ ایک جلت سے بھا نکل جاتا ہے بینہ کسی بات بھی بات کے اپنے اپنے گیان کے بلگوتے پر میلنگان کے لوگ عام طور پر میلنگان کے جو لوگ ہوتے عام طور پر جاتا کہ ایسے وچاروں میں اپنے جو وچاروں ہوتے ہیں ان کے وچاروں کے سدھ ہوتے ہیں وچاروں میں کپٹ نہیں ہوتا وچاروں میں اور دوسروں کے پرتی یا گلت ایکٹیویٹیز کے اندر انڈلج نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس ایسی ایکٹیویٹیز ایسی ایسی جو ان کے پاس اپورٹیوٹیز ہیں وہ آتی رہتی ہیں تو کیونکہ رومانٹک بھی ہوتے ہیں یہ لوگ تو ان پر ایسی اپورٹیوٹیز آتی جاتی ہے بر اگر انس کے وقت پر بھاگ گلت ہوگا میلنگان پر تو وہ ان ایکٹیویٹیز گلت ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو جاتے ہیں یہ میلنگان کی کچھ وچیشتہ ہیں